نمسکار جب دنیا سماچار میں آپ کا سواگت ہے پیش ہیں آج کی پرمک خبریں سامبا میں آرمی کیمپ پر آتنکبادی حملہ جمبو کے سامبا جلے میں نیشنل ہائیوے پر افتت سینہ کی ٹینک ریجیمنٹ پر آتنکیوں نے حملہ کر دیا ہمارے جمبو کشمیر سمواد آتا کے انسار سامبا کسبے سے ماتر چال کلومٹر کی دوری پر افتت محصر آرمی کیمپ پر شنیوار صبح حملہ کرنے والے آتنکیوں نے ساتھ ہی سٹے آرمی اسکول کے پاس مرچہ سمالا تھا اور سینہ نے انہیں چار اور سے گھیر لیا آتنکیوں نے آرمی کیمپ پر گرنیٹ پھیکے یہ آتنکبادی حملہ صبح قریب پانچ بچ کر پچاس منٹ پر ہوا آتنکبادی حملے کے چلتے جمبو پتھان کو رافٹی راجمارک پھر سے بند کر دیا گیا سرکشا بلو نے دو آتنکبادیوں کو بھی مار گرائیا تھا وہ لیکھنی ہے کہ چوبیس گھنٹوں کے بھیتر یہ دوسرا آتنکبادی حملہ ہے گروبار کو آتنکیوں نے جمبو کے کٹھوا میں پولیس تھانے پر حملہ کیا تھا اس حملے میں تین پولیس کرمی اور ایک ستھانی ناغرک کی موت ہو گئی تھی کانگریس نیتا رینوکا چودھری پر آروپ ٹکٹ کے لیے لیے تھے ایک کروڑ روپے پورو کیندری منتری اور بریفٹ کانگریسی نیتا رینوکا چودھری کے خلاب انفوچی جانتی جن جاتی اکتی اچار نیوارن ادھینیم کے تحت خمم جلا پولیس نے ایک معاملہ درج کیا ہے چودھری کے خلاب دائر شکایت میں آروپ لگایا گیا ہے کہ انہوں نے پچھلے سال چناؤ سے پورو ایک افتھانی نیتا سے بیدھان سوا ٹکٹ دلانے کے نام پر کثیت روپ سے ایک دشمیلہ ایک جیرو کروڑ روپے لیے تھے اور جب اس بیقتی کی پتنی بھی کلاواتین نے روپے واپس مانگے تو اس کے ساتھ گالی گلوچ کی گئی حالانکہ رینوکا نے کہا کہ یہ معاملہ پوری طرح نیرادھار جھوٹا اور راجنجیدی سے پریریت ہے مکش منتری مفتی نے بدلہ سر سفل چناؤ کا شریع چناؤ آئیوک کو دیا جمہو کشمیر میں بیدھان سوا چناؤ کی سفلتا کا شریع پاکستان اور الگاو بادیوں کو دیکھ کر بیوادوں میں فسے مکش منتری مفتی محمد سعید نے شکروبار کو اپنا سر بدل لیا انہوں نے چناؤ کی سفلتا کا پورا شریع چناؤ آئیوک بے راجی پرشاشن کو دیا ہے مفتی نے بیدھان سوا میں کہا کہ میں چناؤ آئیوک اور راجی پرشاشن کے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو یہاں چناؤ میں شامل تھے اتر کوریا نے دی پرمانو حملے کی دھمکی اتر کوریا کے راجدود ہیوان حق باؤنگ نے برٹین میں کہا کہ اتر کوریا کے پاس اتنی اکشہ ہوتا ہے کہ کسی بھی سمیں پرمانو مسائل داگ سکے سودروں کے مطابق ہیوان نے کہا ہے کہ ہم کیول بولتے نہیں ہیں پرمانو حملوں کا ادھیکار کیول امریکہ کے پاس ہی نہیں ہے راجدود باؤنگ نے کہا کہ ادھیک کوریا پرائیدی پر کوئی بھی حملہ ہوا تو پرمانو یدھ اوشم بھاوی ہے یا پوچھے جانے پر کیا اتر کوریا پہلے پرمانو حملہ کرے گا راجدود نے کہا کہ ہم شاندی پسند لوگ ہیں ہم یدھ نہیں چاہتے لیکن ہمیں یدھ سے ڈر بھی نہیں ہے نیو جی لینڈ سیمی فائنل میں گپتل نے لگایا دوہراشہ تک میجوان نیو جی لینڈ نے بیفٹ انڈیج کو سیمی فائنل میں نیو جی لینڈ کا مقابلہ 24 مارچ کو دکشن افریقہ سے ہوگا اس میچ میں نیو جی لینڈ کے سلامی بللے باج مارٹن گپتل نے بہترین بللے باجی کرتے ہوئے ریکارڈ 273 رن بنائے گپتل ویفٹ انڈیچے کرس گیل دوارہ جنبابیے کے خلاب بنائے گئے 215 رنوں کے ریکارڈ کو دھفت کر بشو کپ میں سروادھک نیجی سکور بنانے والے بللے باج بن گئے ہیں حالانکہ بے ونڈے کرکیٹ میں سروادھک جتیگت سکور بنانے کے ماملے میں بھارت کے روحس شرما کے 264 رنوں کے پیچھے ہیں مارٹن نے اپنے دوہر شتک کے دوران 244 و 11 چھکے لگائے اس میچ میں نیو جی لینڈ نے 393 رن بنائے تھے چیتر نوراتری اور بکرم سمبت پرارمب سالوں بعد یہ پہلا آؤثر ہے کہ دیش بھر کے کئی اتصاب اس وار ایک ہی دن آ گئے ہیں آج دن اور رات بڑابر رہیں گے پیدھان منتری نریندر موڈی نے دیش بھر کے لوگوں کو بھارتی نورش کی شب کامنائے دی ہیں موڈی نے اپنے سندیش میں کہا کہ نورش بکرم سمبت 2012 کی حاردک شب کامنائے نورش ہم سب کے جیون میں سکھ سمرد دی اور شانتی لائے چیتر نوراتری کے پاوہ نورش پر حاردک شب کامنائے پیدھان منتری نے چیتی چاند، اگاڑی، نوروج اور منیپور کے لوگوں کو ساجی بھو نونگ پامنائے کی شب کامنائے دی یہ تھے اب تک کے مخی سماچار اور زیادہ جانکاری کے لیے لاغن کیجئے ہماری ویب سائٹ www.webdunia.com نمسکار